بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دسیس سلمان امتیاز ایک بار پھر سے ایک نئی حوش حبری کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہے جیسا کہ بہت سو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ عمرہ کب کھلے گا کب کھلے گا اس کے متعلق گورنمنٹ آف سودیہ ریبیہ نے مرحلہ بار اجازت دے دی ہے یہ عمرہ کی اجازت جو دی گئی ہے یہ عمرہ ہوگا مرحلہ بار چار مرحلوں میں اس کو جو اپن کیا جائے گا پہلے مرحلے میں جو بتایا گیا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا دوسرے میں اور تیسرے میں اور چوتھے میں یہ کیسے ہوگا اس کو کیسے ممکن بنایا جائے گا تو اس پہ آج کی جو ویڈیو ہے اس کے متعلق ہے سعودی عرب نے چار اکتوبر ستارہ سفر چوتہ سو بطالیس ہجری سال عمرہ اور زیارت کی اجازت دینے کا اعلان کر دیا ہے عمرہ مرحلہ بار بحال کیا جائے گا اندرونے مملکت سے سعودی شہریوں اور مقیم گہر ملکیوں کو عمرہ اور زیارت کی اجازت ہوگی سعودی احبار رسان ادارے س پی اے کے مطابق وزارت داہلہ کے عہد داران نے منگل کو بیان میں کہا کہ دنیا بر کے مسلمانوں کی جانب سے عمرہ زیارت کی ادائیگی کی اجازت کی عارضو اور نئے کرونا وائرس کی تازہ صورتحال کے پیش نظر سعودی قیادت نے عمرہ اور زیارت کے مرحلہ وار اجازت دے دی ہے ضروری حفاظتی پبندی کے ساتھ عمرہ اور زیارت کے لئے جایا جا سکتا ہے اور یہ اجازت مرحلہ وار ہوگی عمرہ کی ادائیگی اور مسجد نوی شریف کی اجازت زیارت کی اجازت چار مرحلوں میں جو انا دی گئی ہے پہلا مرحلہ اتوار چار اکتوبر ستارہ سفر چودہ سو بطالیس ہجری سال سے شروع ہوگا اس مرحلے میں اندرونے ملک سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرے کی اجازت ہوگی روزانہ چھ ہزار عمرہ زائرین کو مسجد الحرام جانے کا موقع دیا جائے گا اس موقع پر حفاظان صحت کی تدبیر کی پبندی کی جائے گی دوسرے مرحلے کی شروعات اٹھارہ اکتوبر دو ہزار بیس یکم ربی الاول چودہ سو بطالیس ہجری سال سے ہوگی اس کے تحت سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرہ زیارت اور نمازوں کی اجازت ہوگی روزانہ پندرہ ہزار عمرہ زائرین چالیس ہزار افراد مسجد الحرام میں نماز ادا کر سکیں گے اس موقع پر حفاظتی تدبیر کا احتمام ہوگا اس کے علاوہ مسجد نوی کی گنجائش کے پچھتر فیصد تک نمازیوں کو جانے کی اجازت ہوگی تیسرے مرحلے کی شروعات یکم نومبر دو ہزار بیس پندرہ ربی الاول سے ہوگی اس دوران سعودی شہریوں اور مملکت کے اندر اور باہر سے غیر ملکیوں کو عمرہ زیارت اور نمازوں کی اجازت دی جائے گی اس کا سلسلہ کرونا وبا کے ہاتھ میں یا اس کے حطرے کو ہتم ہو جانے کے بعد رسمی اعلان کیا جائے گا جو چوتھا مرحل ہے اس کو تب اعلان کیا جائے گا جب کرونا وبا کا ہاتھمہ مکمل طور پر ہو جائے گا تو یہ جو اعلان کیا گیا ہے مرحلہ وار وہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہ صرف اندرون ملک جو ظاہرین ہیں سعودی ہیں یا غیر ملک ہیں ان کو عمرے کی اجازت دی گئی ہے مرحلہ وار جو چوتھا مرحلہ ہے اس میں بتایا جائے گا کہ فائنل جو مطلب کے دوسری کنٹری سے آئیں گے عمرے کے لیے زیارتوں کے لیے ان کو جو نا چوتھے مرحلے میں اجازت دی جائے گی تو یہ جو اندر اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کو جو اجازت دی گئی ہے ان کو سب سے پہلے تو اس میں بتایا گیا کہ کرونا ٹیسٹ بھی جو نا اپنا کروانا پڑے گا ان کو مطلب کے پورا یقین ہو پورا ان کے پاس ثبوت ہو کہ ان کو کوئی کرونا کی بیماری تو نہیں ہے یہاں اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اپلیکیشن جو ابھی تک مطارف نہیں کروائے گی انشاءاللہ جلد گورنمنٹ آف سعودی عرب کی طرف سے مطارف کروا دی جائے گی اس اپلیکیشن میں اپنا نام پتہ ہر چیز درج کرنی پڑے گی اور اس اپلیکیشن کے تھرو ہی اجازت لینی پڑے گی ان کو وقت بتایا جائے گا اس وقت کے اندر اندر انہوں نے آنا ہے اور آ کے عمرے کی ادائیگی کرنی ہے امید کرتا ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ بھی